ہاں جی آج ہم کوسن ایویلویٹ کرنے لگے ہیں کس کے لیے کہ جس کے اندر پلائنز جو ہیں پلائنز آر انٹرسیکٹی یہاں پہ دیکھیں یہ ہم سیکنڈ کوسن پہل اٹمٹ کرنے لگے یہ ایک پلائنگ کی ایکویشن ہے اور ایک یہ سیکنڈ ایکویشن ہے یہ دو ایکویشن ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پیرامیٹرائیز ایکویشن نکال لی اور یہ اس کے اندر یہ پیرامیٹرائیز ایکویشن ہوتی ہے اس میں ایکس نوٹ وائی نوٹ اور زی نوٹ یہ ہم نے اس کی لائن کی ایکویشن نکال لی ہے بی ون بی ٹو اور بی ٹری جو ہوتا ہے وہ ویکٹر ہوتا ہے تو ہمیں یہ چیز فائل کریں تو سب سے پہلا ہم یہ سیکنڈ کوسن امسا ہول کرنا جائے 3x منس 6y منس 2z ایکوال ٹھری اور سیکنڈ ایکویشن دیوں یہ ہے 2x پلس y منس 2z ایکوال ٹو یہ دو ایکویشن دیوں نہیں ہیں اچھا یہاں پہ اگر ایک چیز دیکھیں تو میرے پاس زی جو ہے یہ دونوں سیم ہے تو ہم ان کو اگر سبٹریکٹ کریں سبٹریکٹ کریں آپس میں تو میرے پاس جو ہے نا وہ یہاں سے ایک نئی ایکویشن آ جائے گی دیکھیں سب سے پہلے میں ان دونوں کو ان ایکویشنز کو سبٹریکٹ کرتا ہوں 3x minus 6y minus 2z equal to 3 اور 2x plus y minus 2z equal to 2 اب جہاں سے ان کو آپ سبٹریکٹ کریں تو یہ کینسر آٹ ہو جائے گا تو کیا آئے گا یہ میرے پاس آجے گا x minus 7y equal to 1 آجے گا اچھا اب یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے x is equal to 1 plus 7y کہہ لیتے ہیں اور یہاں لیٹ کر لیتے ہیں کہ جو y ہے that is equal to a t ہم y کو کیا کرتے ہیں t کہہ لیتے ہیں تو x میرے پاس کیا آگیا 1 plus 7t یہ میرے پاس پہلی ایکویشن آگی parameterized equation 1 plus 7t آگی اور y کی ایکویشن یہ آگی y is equal to t آگی اب یہ دونوں values جو ہیں y کی بھی اور x کی بھی میں ان دونوں میں سے کسی ایک میں put کا دیتا ہوں چلے ہم اس میں put کرتے ہیں دیکھا جی یہ 2 ہے اور x کی جگہ ہم 1 plus 7t put کریں گے اور y کی جگہ simple t put کریں گے minus 2z equal to 2 تو یہ ہو گیا 2 plus 14t plus t minus 2z equal to 2 تو یہاں سے 2z کس کے ایکویشن آگیے گا یہ 15t کی آگیے گا اور z میرے پاس کیا آگیے گا 15 upon 2t آگیے گا تو یہ میرے پاس z کی value دیکھیں میرے پاس parameterized equation کیا کیا آگی ہے x is equal to 1 plus 7t آگیا y میرے پاس کیا آگیا t آگیا اور z میرے پاس کیا آگیا 15 upon 2t آگیا اور جو ہمیں point چاہیے تھا وہ point کیا آیا point یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ 1 آرہا ہے میرے پاس یعنی کہ 1 آیا یہاں پہ نہیں ہے تو 0 آئے گا اور next بھی میرے پاس کیا آگیا 0 آگیا اور جو میرے پاس ویکٹر آ رہا ہے ویکٹر کو اگر دیکھیں تو میرے پاس ویکٹر آ رہا ہے جی وہ 7 یہ 7 7 آئی plus j اور plus 15 upon 2k تو یہ میرے پاس ویکٹر آیا ہے اور یہ میرے پاس desired point آیا ہے یہی تھا ہمارا second question اب similarly ہم third question پہ چلتے ہیں اسی طرح سے یہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ third question یہ دیا ہوا ہے اچھا جی اس third question کے اندر دیکھیں ہم evaluate کریں تو یہ میرے پاس equation دی ہوئی ہے x minus 2y plus 4z equal to 2 اور x plus y minus 2z equal to 5 اب یہاں پہ x دیکھیں دونوں سیم ہیں x دونوں سیم ہیں تو میں یہاں سے x سے ہم ایک نئی equation نکال سکتے ہیں ان کو subtract کرنے سے so x minus 2y plus 4z equal to 2 آ جائے گا x plus y minus 2z equal to 5 یہاں سے آپ subtract کر دیں یہ cancel out ہو جائے گا minus 3y plus 6z equal to minus 3 اور یہاں سے 3 common لے لیں تو یہاں سے 3 common لے لیں تو y y آ گیا plus 2z آ گیا اور equal to minus 3 یہاں سے یہ cancel کر دیں تو یہ minus y plus 2z equal to minus 1 کیا گیا تو یہاں سے ہم y کی value نہیں کہا سکتے ہیں 1 plus 2z اور ہم let کہا لیتے ہیں let کہا لیتے ہیں کہ z جو ہے that is equal to a t z کو ہم کیا کہا لیتے ہیں وہ کیا ہے وہ کس کے equal آ گیا وہ t کے equal آ گیا تو یہ میرے پاس کیا بن گیا پھر y is equal to 1 plus 2t بن گیا یہ میرے پاس پہلی equation y کی آ گی اور z کی equation آ گی جی t آ گی اب ان دونوں سے ہم کسی ایک میں put کریں گے تو وہ میرے پاس کیا آ جائے گی وہ میرے پاس next equation آ جائے گی جو کہ parameterized x کی equation آ جائے گی اب یہاں پہ ہم put کر دیں یہ میرے پاس آ گی x plus y minus 2z equal to 5 یعنی ہم اس second equation میں put کریں گے x ویسے رہ جائے گا y کی value میرے پاس آئی 1 plus اور 2t آئی ہے جی minus 2 اور z کی value آئی ہے t equal to 5 تو یہ آ گیا جی x اور یہ minus 2t اور plus 2t یہ تو cancel ہو گیا تو x میرے پاس 4 آ گیا تو میرے پاس parameterized equations کیا آ گی x 4 آ گیا y میرے پاس آیا جی 1 plus 2t آیا ہے اور z میرے پاس آ گیا t r تو میرے پاس پھر جو point آئے تھے وہ کیا آئے گا وہ p کی form میں تو یہ میرے پاس آ گیا جی 4 1 اور 0 4 اور 1 0 اور vector میرے پاس کیا آیا جی یہاں پہ دیکھیں نہیں ہے 0 i r ہے j میرے پاس 2r ہے so 2jr ہے اور plus k r تو یہ میرے پاس vector آ گیا 10x ایسی کا تھرڑ پارٹ ہے جی اب یہ والا question ہم attempt کرنے لگے ہیں یہ اب یہاں پہ دیکھیں y جو ہے وہ میرے پاس ادھر 2 ہے ادھر 4 ہے تو میں اس کو 2 سے multiply کر کے add کر دوں تو پہلے تو پہلے اس کو 2 سے multiply کریں تو یہ ہو جائے گا 10x 4y اور 22 آ جائے گا اب ان کو add کر دیں کیا آئے گا جی میرے پاس 4y آ جائے گا اور minus 5z آ جائے گا اور equal to minus 70 تو یہ cancel out ہو جائے گا تو یہ میرے پاس آ جائے جی 10x minus 5z equal to 5 اور یہاں سے اس کو مزید simplify کریں تو 2x minus z equal to 1 تو z میرے پاس کیا آ جائے گا 1 plus 2x آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ جائے اب ہم let گیا کریں گے x جو ہے اس کو ہم ٹی لیٹ کریں گے جب ٹی لیٹ کریں گے تو یہ میرے پاس کیا آ جائے گی parameterized equation آ جائے گی پہلی 1 plus 2t یہ z کی آ جائے ٹھیک ہے جی اب یہ والی equation اور یہ والی equation یہ دونوں جو ہیں ہم پہلی equation کے اندر put کر دیتے ہیں 5x minus 2y equal to 11 5x کی جائے گا ہم ٹی پوٹ کریں گے 2y ویسی آ جائے گا اور equal to 11 تو یہ میرے پاس کیا آ جائے گا 5t minus 11 آ جائے گا equal to 2t so 2y sorry 2y اور y کس کے آ جائے گا minus 11 over 2 اور plus 5 over 2t تو دیکھیں میرے پاس جو parameterized equations ہیں وہ کیا کیا بن گئی ہیں x جو ہے جو ہے وہ tk equal آ گیا y جو ہے وہ minus 11 over 2 plus 5 over 2t آ گیا اور z جو ہے 1 plus 2t آ گیا اب اس میں سب سے پہلے جو ہمیں desired points رہی ہیں وہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس 0 آ رہا ہے اس میں minus 11 over 2 آ رہا ہے اور اس میں 1 آ رہا ہے اور جو میرے پاس vector condition بنے گی وہ یہاں پہ i آ گیا یہاں پہ i یہاں پہ plus 5 upon 2 j آ گیا اور last way 2k تو یہ میرے پاس تھی parameterized equations